آج ہم ایک ایسی خاتون کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قوموئی لہ امی چلو اٹھو میری ماں کے ہاں چلیں اب جانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام آمنا تھا آپ کی رضائی ماں کا نام حلیمہ سادیہ وہ کون سی ماں تھی جس کی طرف جانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا ایک ایسی خاتون جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس موقع پر جب انہیں قبر میں اتارا گیا دفن کیا گیا جزاک اللہ من امین اے میری ماں وربیبتن اور پرورش کرنے والی اللہ تجھے جزائے خیر اتا فرمائے جزاک اللہ من امین وربیبتن خیرہ فنعمل امہ وربیبہ تو میرے لئے بڑی بہتر مار پرورش کرنے والی تھی اب جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ آمنہ بنت وحب کی وفات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کم سنی میں ہو گئی تھی اس کے بعد آپ کے دادا عبد المطلب نے آپ کی کفالت کا فریضہ انجام دیا اور جب دادا بھی گزر گئے تو آپ کی کفالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت آپ کے چچا ابو طالب نے کی ابو طالب آپ کے چچا تھے بہت محبت کرتے تھے آپ جانتے ہیں کہ چچا کے ساتھ جو رشتہ ہوتا ہے خون کا رشتہ لیکن چچی کے ساتھ ایسا رشتہ نہیں ہوتا ابو طالب کی بیوی سیدہ فاطمہ بنت عصد رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی ماں کا درجہ حاصل کر گئے آپ سے محبت کی وجہ سے آپ پر ایمان لانے کی وجہ سے آپ کی پرورش کی وجہ سے آپ کی خدمت کی وجہ سے تو ان کے حالات کو ہم تھوڑی سی ڈیٹیل کے ساتھ دیکھیں گے ان کا نام فاطمہ تھا اور والد کا نام اسد بن حاشم بن عبد مناف اس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہی تعلق رکھتی تھی کیونکہ آپ کے پردادہ کے ساتھ ان کا رشتہ تھا یعنی آپ کے پردادہ ان کے دادہ تھے ان کے شوہر کا نام ابو طالب بن عبد المطلب اور کنیت ان کی کنیت ام طالب تھی سیدنا علی، عقیل، جعفر، ام حانی، جمانہ اور ریتہ یہ سب ابو طالب کی اولاد ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ بنت عصد فاطمہ بنت عصد کی شفقت اور محبت کے ماحول میں پرورش بائیں سال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کے شوہر تو اسلام نہیں لائے تھے یہ کیسے اسلام لیائیں کیا چیز تھی ان کے زندگی میں جس نے ان کی سوچ کے رخ کو بدل ڈالا تھا بہت چھوٹے نن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہوں نے بڑے تجربے کیے تھے وہ دیکھتی تھی جب بھی یہ بچہ کھانے کے لیے بیٹھتا ہے کھانا بچ جاتا ہے اتنی برکت پیدا ہو جاتی ہے اور جب یہ نہیں ہوتا کھانا پورا نہیں آتا یہ ایک ایسا تجربہ تھا جو ان کے گھر میں مسلسل ہو رہا تھا ہر روز ہر صبح ہر شام یہ تجربہ دہرایا جاتا تھا جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی تھی تجربہ ان کا یہ تھا کہ جب ان کے بیٹوں کے سامنے کھانا رکھا جاتا تھا ابو طالب کے سامنے تو جب وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا نہیں کھاتے تو کھانا ان کے لیے کافی نہیں ہوتا تھا وہ محسوس کرتی تھی کہ جب محمد نہیں ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم تو میرے بیٹے بھی بھوکے رہ جاتے ہیں اور جب محمد کے ساتھ مل کر کھانا کھاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو سبھی پیڑ بھر کر کھاتے ہیں کھانا بچ جاتا ہے اس لیے ابو طالب نے اپنے بیٹوں کو یہ حکم دیا تھا اور یہ بات مسلسل جاری رہتی تھی کہ تم انتظار کرو محمد قصد مل کر کھایا کرو تمہارے کھانے میں برکت اترائے گی اب یہ بات تجربے کی وجہ سے بھی تھی جو انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قصد کیا تھا اور جو محبت ایک چچا کی اپنے بھتیجے کے ساتھ ہو سکتی ہے یہ محبت کسی بھی علاقے میں ہو سکتی لیکن عربوں میں یہ محبت مثال تھی یعنی چچا اپنے بھتیجے سے بہت محبت رکھا کرتے تھے اسی وجہ سے آپ جانتے ہیں کہ ابو لہب لوگوں میں جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پروپیگنڈا کرتا تھا تو یہ کہتا تھا کہ یہ میرا بھتیجہ ہے میں اس کے خلاف کیسے ہو سکتا ہوں تو آپ جانتے ہیں میں اس کا چچا ہوں میں جو بات کہوں گا وہ سچ کہوں گا تو یہاں میں ایک اور چچا کے بارے میں دیکھ رہے ہوں اگرچہ وہ ایمان نہیں لائے تھے لیکن یہ وہ گھرانہ ہے جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پرورش پائی تھی ابو طالب یہ بات کہتے تھے کہ محمد کے ساتھ مل کر کھانا کھایا کرو تاکہ تمہیں وہ برکت مل جائے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ مخصوص کر رکھی تجربے سے یہ ثابت ہو رہا تھا پانی کا پیالہ ایک بیٹے کے لیے کافی نہیں ہوتا تھا جب اس پیالے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پانی پی لیتے تھے تو وہی پیالہ سب بھائیوں کے لیے کافی ہو جاتا تھا کیسے تجربے تھے جو انہوں نے اپنی زندگی میں کیا لیکن آپ یہ دیکھ لیں کہ اتنے موجزات ظاہر ہوتے تھے لیکن موجزات کی وجہ سے لوگ ایمان نہیں لاتے ہاں انہوں نے فائدہ ضرور حاصل کیا کہ انہوں نے اپنے بچوں کو نصیت کی کہ محمد کے ساتھ مل کر کھانا کھایا کرو اس محبت کی بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جزا رکھی ہے لیکن اس محبت میں ان کے پیشے نظر کیا تھا کہ میرے بیٹوں کا بھی پیٹ بھر جائے کہ میرے بیٹے جو ہیں وہ خالی پیٹ نہ رہے اور دوسری طرف اپنے بھتیجے کے نکداشت بھی کہ میرے بھتیجے کے ساتھ میرے بچے اور میری بیوی حسن معاملہ کریں اسی لئے ابو طالب نے اپنے مشاہدے کی بنیاد پر کہا اے میرے بھتیجے آپ بڑے بابرکت ہیں اور ابو طالب کی بیوی یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی سب سے پہلے جس بات کا اس خاتون کو سیدہ فاطمہ بنت اصد کو یقین آیا وہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بابرکت ہیں سائے بے شرف و فضل پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کمائی کے حوالے سے اپنے اوپر اعتماد کرنے لگے تو آپ نے اپنے چچا عباس بن عبد المطلب کے ساتھ بات کی کہ ابو طالب بہت بچوں والے ہیں اور مالی اتبار سے تنگ دست ہے میں ان کا بوجھ ہلکا کرنا ساتھا اور رسول اللہ کی خودداری کو دیکھیں کہ اس گھر میں پروان چڑے تھے آپ کی برکت دوسروں کو نصیب ہو رہی تھی حتیٰ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محبت سیدہ فاطمہ بنت اصد کے دل میں بھی پیدا ہوئی اور ابو طالب کے دل میں بھی چچا اور چچی بہت محبت کرنے لگ گئے اور یہ محبت ان کے بچوں کے دلوں کے اندر بھی تھی اور جیسے حضرت موسیٰ علیہ وسلم کے بارے میں ہمیں ملتا ہے نا کہ قرآن حکیم میں آتا ہے کہ ہم نے اپنی طرف سے اس پر محبت ڈال دی تھی تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت تھی اب صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے کھانے میں برکت پیدا ہونا لیکن یہ خودداری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ چاہتے تھے کہ ان کا بوجھ ہلکا کر دیں دونوں ابو طالب کے پاس کہ اس موضوع پر بات کی تو اس نے دونوں سے کہا کہ علی اور جعفر کو اپنی کفالت میں لے لو اور تیسرے بیٹے عقیل کو میرے پاس رہنے دو اس طرح میرا بوجھ کافی حد تک ہلکا ہو جائے گا رسول اللہ نے سعیدنا علی کو اور عباس بن عبد المطلب نے سعیدنا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی کفالت میں لے لیا اس کے بعد اب صلی اللہ علیہ وسلم تجارتی کاروبار میں مصروف ہو گئے یا ہم نے یہ دیکھا کہ یہ وہ گھرانہ تھا جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کی آپ کی پرورش کی آپ کی برکتوں سے فیض حاصل کیا لیکن یہی وہ گھرانہ ہے جنہوں نے آپ کی کمائی بھی کھائی یعنی رسول اللہ تجارت کرتے تھے اور اسی گھرانے کے اندر کما کر لا کر دیا کرتے تھے اور انہی کے بچوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے کفالت ملی یعنی ایک آپ کے چچا عباس بن عبد المطلب کے حصے میں آئے حضرت جعفر اور دوسرے حضرت علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت میں آئے جب اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وہی نازل کی اور لوگوں کو دعوت دینے کا حکم دیا تو سب سے پہلے عورتوں میں سے سیدہ خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی ان کے بعد مردوں میں سب سے پہلے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لائے اور بچوں میں سب سے پہلے سیدنا علی نے تصدیق کرنے کی سعادت حاصل کی جب یہ حکم نازل ہوا اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ تو جس نے حکم مانا سو مانا جس نے انکار کیا سو کیا ہاں سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ اور ان کی اولاد نے اسلام قبول کرنے کا عزاز حاصل کر لیا اللہ تعالی ان سب کو اپنی رضا سے نوازے وہ کیسا گھرانا تھا جہاں پر بچے بھی اسلام لے آئے ہیں بیوی بھی اسلام لے آئی ہیں اور شار برا نہیں بنا رہے ہیں کیونکہ بھتیجے سے محبت ہے سب کا ایک دین پر اکٹھے ہو جانا ان کو ذاتی طور پر نہیں چھپتا تھا لیکن جب مشرقین مکہ وفد بنا کر آپ کے پاس آئے یعنی ابو طالب کے پاس آئے اس وقت انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی تھی کہ بھتیجے یہ آپ کی قوم کے لوگ میرے پاس آئے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ آپ یہ دعوت دینا چھوڑ دو یہ دین چھوڑ دو اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے چچا اگر وہ سورج میرے دائیں ہاتھ پر اور چاند میرے بائیں ہاتھ پر رکھ دیں تب بھی میں اس دین کو نہیں چھوڑوں گا حتی کہ یہ دین غالب آج ہے یعنی میں اپنی کوشش صدای جاری رکھوں گا اس موقع پر ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ پھر ٹھیک ہے جو یعنی آپ کو چھوڑ دیا کہ آزادی سے اپنا کام کرتے رہے ہاں آپ کا یہ جی چاہتا تھا کہ آپ کے چچا اسلام لے آئیں وفاد کے وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے رہیں اور ہم یہ بات سعیدہ فاطمہ بنت اسد کے حوالے سے دیکھ رہے ہیں کہ وہ ان کے شوہر تھے جو اسلام نہیں لائے تھے وفاد کے وقت بھی جب آپ نے دعوت دی تو اس موقع پر کفارِ قریش کے جو سردار تھے انہوں نے کہا کہ ابو طالب کیا تم عبد المطلب کا دین چھوڑ دو گے اس موقع پر آخری الفاظ ان کے یہ تھے حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کہہ رہے تھے کہ اچھا ایک بار کلمہ پڑھ لیں میں اللہ کے ہاں آپ کی سفارش کروں گا لیکن وفاد کے وقت انہوں نے کہا اللہ دین عبد المطلب کہ میں عبد المطلب کے دین پر جان دے رہا ہوں بہرحال ایسے شخص کے ساتھ رہنا ایک مومن کے لیے ہے تکلیف دے بھلے سے وہ دین پر اتراز نہ بھی کرے سیدہ فاطمہ بنت عصد نے اپنی زندگی میں وہ دل گداس منظر بھی دیکھا کہ اپنے جگر کے ٹکڑے پیارے بیٹے جعفر اور ان کی بیوی سیدہ اسمہ بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہمہ کو الویدہ کیا اب جانتے ہیں یہ حجرت حبشہ کی حجرت تھی حبشہ کی جانب ان کے بچے حجرت کر کے گئے تھے آج جب ہم واقعات پر پڑھتے ہیں تو یہ آسان لگتا ہے اس دور میں جبکہ ٹیلی فون بھی نہیں تھا میڈیا کے توسط سے بھی سوشل میڈیا بھی نہیں تھا خبر ہی نہیں ملتی تھی پتا بھی نہیں تھا کہ کیا بنے گی جب بچے حجرت کر کے جا رہے تھے بیٹا اور بہو اور وہ جانتی تھی کہ مکہ والوں کی ازار حسانیوں سے تنگ آ کر اپنے دین کی حفاظت کے لیے یہ سرزمین مکہ کو چھوڑ کر جا رہے ہیں لہٰذا انہوں نے اس صدمے کو برداشت کیا کیونکہ قریش ان دونوں کو ہر طرح سے نشانہ ستم بناتے تھے جیسے دوسرے اہل اسلام کو بناتے تھے سیدنا جعفر رضی اللہ تعالی عنہمہ اور ان کی بیوی سیدہ اسمہ بنت عمیز کو سرزمین حبشا میں رہتے ہوئے تبیل عرصہ بیٹ گیا یہاں تک کہ ان کے ہاں تین بچے پیدا ہوئے ان بچوں کی دادی سیدہ فاطمہ بنت عصد رضی اللہ تعالی عنہم ان کے قرب کی سعادت سے محروم جدائی کو برداشت کرتی رہیں اور ان کے درمیان ملاقات کی کوئی صورت پیدا نہیں ہوئی ہے تینوں بچے حبشا میں رہے یعنی پوتے پوتیاں جو بھی تھے وہ حبشا میں رہے اور دادی جو ہیں وہ ان کی جدائی کا غم سہتی رہیں سیدہ فاطمہ بنت عصد رضی اللہ تعالی عنہمہ نے اور ان کے بچوں نے دیگر معجرین کے ساتھ مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کی سعادت بھی حاصل کی اور اللہ کے قلمے اور دین کو سربلند کرنے کے لیے پوری تندہی سے مصروف عمل ہو گئیں اور آپ جانتے ہیں کہ حجرت تب ہوئی تھی جب ابو طالب کی وفات کو تقریب ان تین برس بیٹھ چکے تھے اس کا مطلب یہ ہے کہ بیوگی کا اتنا عصہ انہوں نے برداشت کیا اور بچوں کی جدائی کے بعد شوہر کی جدائی کے بعد یہ مدینہ میں پہنچیں اور انہیں اپنی زندگی میں سب سے زیادہ خوشی اس وقت ہوئی جب ان کے بیٹے سید نالی بن نبی طالب نے بتایا کہ میری منگنی سیدہ فاطمہ تو زہرہ کے ساتھ ہو گئی ہے جب دونوں رشتہ اس دواج میں منسلک ہو گئے تو سیدہ فاطمہ بنت اصد روح زمین پر سب سے بڑھ کر سعادت مند خوشدامن ہونے کے مقام پر فائز ہوئی یعنی رسول اللہ کی والدہ بھی تھی پالنے والی ماں بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی ساس بھی تھی یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اور رشتہ نبھایا سیدہ فاطمہ بنت اصد نے سیدہ علی بن طالب نے نہائیت پر امن اور پر سکون اور پر سعادت زندگی بسر کی گھرے لو ماحول میں کوئی گھٹن نہیں تھی سیدہ علی نے اپنی والدہ سے یہ کہہ دیا تھا آپ کے ذمہ فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے پانی اور گھرے لو ضروریات کی غرض سے باہر آنا جانا ہوگا اور وہ گھر کے اندرونی کام آٹا پیچھنا آٹا گھوننا وغیرہ سر انجام دے لیا کریں گے ورک ڈسٹیبیوشن کتنی زبردست تھی کہ جو عمر میں نسبتاً زیادہ ہیں یعنی عمر میں جو زیادہ ہیں عمر رسیدہ خاتون ہیں باہر کے کام وہ سنبھالیں اور گھر کے اندر کے کام نوجوان بچی سنبھالیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ بنت اصد کی بہت عزت کیا کرتے تھے اپنی والدہ کی طرح پیش آیا کرتے تھے سیدہ فاطمہ بنت اصد نے اسلامی ثقافت کی دولت کو اپنے دامن میں سمیٹا اور اسلامی ثقافت آپ جانتے ہیں احادیث رسول کے ساتھ منسلک احادیث رسول کو روایت کرنے کا اعزاز بھی انہوں نے حاصل کیا حدیث کی کتابوں میں ان سے بیان کردہ چالیس احادیث منقول ہیں الحمدللہ جن میں سے دو احادیث بخاری اور مسلم میں بھی رسول اللہ سیدہ فاطمہ بنت اصد کے گھر اکثر و بیشتر تشریف لے جاتے دوپہر کے وقت آرام کر لیتے علامہ ابن سعید نے اپنی کتاب طبقات میں لکھا ہے فاطمہ بنت اصد نے اسلام قبول کیا وہ بڑی صالح خاتون تھی رسول اللہ ان کے ہاں تشریف لے جاتے دوپہر کے وقت ان کے گھر سو بھی لیا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سعیدہ فاطمہ بنت اصد کو بعض وقت تحائف بھی دیا کرتے تھے کیونکہ رسول اللہ ان کی بڑی قدر کیا کرتے تھے آپ انہیں ترجیح دیا کرتے تھے علی صحابہ فی تمییزی صحابہ میں ہے جادہ بن حبیرہ علی بن ابی طالب سے روایت کرتے ہیں سعیدنا علی فرماتے کہ رسول اللہ نے مجھے موٹے ریشم کا چوغہ بطور تحفہ دی اور فرمایا اسے فاطمہ نامی خواتین میں تقسیم کر دیں میں نے اس کو پاڑ کر چار دپٹے بنائے ایک دپٹہ فاطمہ بنت رسول اللہ کو دیا بیوی بھی فاطمہ ہے دوسرا دپٹہ فاطمہ بنت اصد کو اپنی ماں کو دیا تیسرا دپٹہ فاطمہ بنت حمزہ کو دے دیا یعنی اپنی چچا زاد بہن کو چوتھی فاطمہ کا ذکر نہیں کیا ابن حجر کہتے ہیں شاید چوتھی فاطمہ بنت شہبہ تھی جو عقیل بن ابی طالب کی بیوی تھی یعنی سعیدنا علی کی بھاوی یعنی فاطمہ نام فیملی میں کتنا زادہ تھا تو جس طرح رسول اللہ سعیدہ فاطمہ بنت اصد کی ان کی زندگی میں عزت کیا کرتے تھے وفات کے وقت بھی آپ نے ان کی عزت کو پیشے نظر رکھا سعیدنا جابر بن عبداللہ کا بیانہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص آپ کے پاس آیا کہا ہے اللہ کہ رسول علی جعفر اور عقیل کی والدہ فاطمہ بنت اصد وفات پا گئی رسول اللہ نے فرمایا قوموئی لہ امی چلو اٹھو میری ماں کے ہاں چلیں اس بات میں اس فقلے میں بڑا وزن ہے کہ آپ اپنے کام ہم اکیلے انجام نہیں دیا کرتے ساتھیوں کے ساتھ چلو میری ماں کے ہاں چلیں ہم سب اٹھوڑ کھڑے ہوئے ہم اس طرح سہمے ہوئے تھے جیسے ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہو جب ہم گھر پہنچے تو رسول اللہ نے اپنی کمیز اتھاری اور فرمایا جب تم اسے غسل دے لو تو کفن سے پہلے اسے یہ کمیز پہنا دینا پھر جب ہم کا جنازہ لے کر چلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی میت کی چارپائی اٹھاتے کبھی آگے بڑھتے کبھی پیچھے اٹھتے یہاں تک کہ ہم قبر پر پہنچ گئے پہلے قبر میں خود اترے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر قبر سے باہر نکلے اور فرمایا اللہ کا نام لے کر اسے قبر میں اتار دو جب انہیں دفن کر دیا گیا تو قبر پر کھڑے ہو کر سیدہ فاطمہ بنت اصد کو خراج تحسین پیش کرتے میں فرمایا جزاک اللہ من امہ وربیبت خیرہ فنیم الامہ وربیبہ اے میری ماں اور میری پرورش کرنے والی اللہ تجھے جزائے خیر عطا کرے تم میرے لئے بڑی بہتر ماں اور پرورش کرنے والی تھی راوی حدیث کہتے ہیں کہ ہم نے عرض کی اللہ کے رسول آپ نے دو کام ایسے کی ہیں جو ہم نے پہلے کبھی آپ کو ایسے کرتے نہیں دیکھے نبی کریم نے پوچھا وہ کیا ہم نے عرض کیا ایک تو آپ کا کمیز اتارنا دوسرا قبر میں اترنا آپ نے اشارت فرما میری قمیز اس کے کفن میں شامل ہونے سے اسے کبھی آگ نہیں چھوے گی اور جہاں تک میرا قبر میں اترنے کا تعلق ہے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو فراغ کر دے گا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یہ خاتون میرے لیے میری حقیقی ماں کی طرح تھی ابو طالب کے لیے جب دستر خان بچ جاتا تو وہ ہم سب کو اپنے سطھ کھانے میں شامل کرتے تو یہ خاتون اس کھانے میں سے تھوڑا سا بچا لیتی جو مجھے دے دیتی اور میں اسے اپنے ساتھ لے آتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سعیدہ فاطمہ بنت عصد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ پڑھائی اور اپنے چچا عباس اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعاون سے انہیں قبر میں اتارا سیدانس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ سیدہ فاطمہ بنت عصد فاتھ ہو گئی ترسل اللہ تشریف لائے ان کے سرحانے بیٹھ گیا اور فرمایا اے میری ماں تجھ پر اللہ کی رحمت ہو تُو نے میری حقیقی ماں کے بعد میرے لئے ماں کا کردار عطا کیا اے میری ماں تجھ پر اللہ کی رحمت ہو تُو خود بھوکی رہتی مجھے خوب کھلاتی مجھے لباس پہناتی خود اچھا نہیں کھاتی تھی بلکہ اچھا کھانا مجھے کھلا دیتی تھی اور اس سے محض اللہ کی خوشنودی اور جنت مطلوب ہوتی تھی یہ روایت مجموع زواید کی ہے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ جب سیدنا عالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ سیدہ فاطمہ بنتِ اسد وفات پا گئی تو رسول اللہ نے اپنی کمیس کفن میں شامل کر دی اور خود ان کی قبر میں لیٹے اور ان کے لئے جزائے خیر کی دعا کی صحابہ نے ارز کیا اللہ کے رسول آپ نے اس سے پہلے اس طرح کبھی نہیں کیا رسول اللہ نے فرمایا ابو طالب کے بعد یہ خاتون میرے ساتھ سب سے بڑھ کر حسن سلوک سے پیش آئی میں نے اس کو اپنی کمیس اس لئے پہنائی ہے تاکہ اسے جنت کے چوغے پہنائے جائیں اور اس کی قبر میں اس لئے لیٹا ہوں تاکہ یہ قبر کے عذاب سے محفوظ رہے یہ تھا رسول اللہ کا حسن سلوک اپنی دوسری والدہ سیدہ فاطمہ بنتِ اسد حاشمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پربرش نکہ داشت آپ کی محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق کی بنا پر اللہ تعالیٰ انہیں ان کے حجرت پر عجر عطا فرمائے اور اپنے بچوں کی حجرت پر سبر کرنے پر انہیں عجر عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ان سے راضی ہو جائیں اور وہ اپنے رب سے راضی ہو جائیں بوسیقی